بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے تو آج یہ میں کر رہی ہوں پودینے کی صفائی جی نہیں آج میں بناوں گی بیسن کے پراتے تو اس میں ڈلتا ہے پودینہ تو پودینہ زیادہ اور اچھا لینا پڑتا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ پہلے پودینہ ہی نکال لیتی ہوں تو یہاں میں جمع کروں گی بیسن کے پراتوں میں ڈالنے والا مسالہ کہ اس میں کیا کیا ڈالے گا تو یہ دیکھیں بھئی ہرے مسالے میں پودینہ ہرا دنیا اپشنل ہے دل چاہے تو ڈالیں دل چاہے تو نہیں ڈالیں ہری ملچے لے لیں پیاس لے لیں دیڑ سے دو ادر چھوٹی اور یہ مشین اگر یہ مشین نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہاتھوں سے کر لیں بارک بارک ویسے ہی زیادہ تر یہ مشین سب کے گھر میں ہوتی ہے کوئی اتنی خاص انوکھی مشین نہیں ہے یہ تو میں اس مشین میں چوپر میں یہ مینور مشین ہے ظاہر ہے تو چوپر میں ان سب کو میں باری تینوں چاروں چیزوں کو پہلے تو میں نے دیکھیں پیاس کریے صحیح اور میں نے پیاس کو نچوڑ کے اچھے طریقے سے اس کا پانی نکال لیا اب میں کیا کروں گی ان سارے سارے مسالے کو اسی چوپر میں ڈال کر اسی چوپر میں ڈال کر دوبارہ سے گھوماؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے یہ چیزیں بھی اس میں سے ایک مرتبہ نکال لیا ہری مرچے ہرادنیا پودینہ صحیح اب اس مسالے کو ہم نے جمع کر کے ایک طرف رکھ دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے میں نے ایک بڑی تھال لی ہے اس میں میں بیسن لوں گی ایک کٹورہ دو کٹورہ اور یہ تقریباً تین کٹورہ صحیح ہے یعنی کہ یہ ہو گیا ہمارا آدھا کیلو سے تھوڑا تین پاؤں کے قریب ہمارا بیسن ہے اور دیڑھ پاؤں آپ کے سامنے میں نے دیڑھ پاؤں آٹا لیا ہے نورمل آٹا صحیح اب ان دونوں چیزوں کو میں نے مکس کر دیا ان کو میں دونوں کو کر دوں گی مکس کوئی بھی اگر پھٹکی بغیرہ بیسن میں ہوتی ہے تو کوشش کریں چھانگی نکال لیں نہیں تو آپ چیک کر لیں ویسی نکال لیں اب میں نے جو یہ مسالہ سارا گرینڈ کرا ہوا تھا یہ میں اس میں ڈال دوں گی اب اور مزید مسالہ بھی ڈالے گا اس میں وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کٹی مرچ دو سے تین چمچ یا آپشنل ہے جتنا آپ کو چاہیے نمک اسبیز آئے گا لیکن پھر بھی آپ احتیاس سے ڈالا کریں یہ میرے پاس پسا ہوا زیرہ ہے وہ میں نے ڈیڑھ چائے کے چمچ ڈالا ہے اب میں ان سارے مسالے کو آپس میں مکس کر لوں گی اور بس اب میں اس کی ڈو بنا لوں گی اسے گھوند لوں گی نورمل پانی سے سہی ہے تو یہ ہے کہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں بیسن ہوتا ہے نا تو یہ زیادہ چپکتا ہے تو پریشان نہیں ہوئی گا جب چپکنے لگے تو آپ اس کو جیسے آٹیا ہوتا ہے میں پاس تو آٹیا ذرا سا ہاتھوں میں لے 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 کے میں اس کو اچھے طریقے سے اس کی ڈو بن جائے گی بہت اچھے بنتے ہیں صافٹ بنتے ہیں بہت یہ پرانٹے اور اچار چائے کے ساتھ اور چٹھنی کے ساتھ میں لہسن کی چٹھنی کے ساتھ کھاتی ہوں کھائے جاتے ہیں ہمارے گھر میں تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی لہسن کی چٹھنی اس کی میں ڈو بنا لوں گی تو یہ دیکھیں اس کی ڈو میں نے بنا لی ہے اور اس کو میں نے ریسٹ دے دیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو ریسٹ دے دیں آپ چلے بھئی اب یہاں پہ ہم کرنے لگے ہیں تیاری پراتے پکانے کی تو میں پہلے ایک منٹ چھولا جلا دوں اور توا گرم پہ رکھ دوں میں یہ دیکھیں ڈو میری بلکل تیار ہے خوشکی میں نے لے لی ہے پراتھوں کے پیڑے میں اپنے حساب سے کٹ لوں گی جتنے بڑا سائز کا چھوٹا بنانے تو ویسے بھی نورمالی نا یہ بڑے پیڑے بنتے ہیں کیونکہ یہ چپکتا ہے زیارے نرم ہوتی ہے ڈو اس کی کیونکہ بیسن ہوتا ہے زیادہ تر اس میں تو یہ میرے پراتھوں کے پیڑے میں نے سارے بنا کے ریڈی کر دی ہیں اب بس میں اسے ون بائی ون بیلوں گی نورمال بھی لیں گے جیسے نورمال پراتھے ہوتے ہیں بیلنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ پرت ورت بنایں اس کی مسائلہ اس میں ہوتا ہے آپ روکھیں بھی کھائیں تو اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں ایک منٹ میں ذرا اپنا کیمرہ میرا سیٹ نہیں ہو رہا یہ چپکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ چپکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں آرام سے میں نے اسے بیل لیا کنارے بھی آپ اس کے باریک کر لیں سوفٹ بہت ہوتے ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں کھائے جاتے ہیں جہاں میرا توا گرم ہو رہا ہے تو اتنے میں دوسرا پراتھا ریڈی کروں چلیں یہ دیکھیں میرا توا گرم ہو گیا اور میں نے اس پر ڈال دیا اب بلکل میں اس کو نارمل طویب نارمل پراتھے کی طرح بناوں گی بلکل بس وہی طریقہ ہے گا اس کو پلٹ دیں گے اب اس میں ہم گھیڈ ڈال کے اس کو اچھا سا گولڈن براؤن کر لیں گے چاہیں تو آپ اس میں بہت اکثر لوگ گھیڈ پسند نہیں کرتے بہت معمولی سا بھی گھیڈ ڈالیں آپ یا کڑک کرنا چاہتے ہیں کڑک تو خیال یہ نہیں ہوتا میں بتا دوں آپ کو یہ سوفٹ ہی رہتا ہے بس جیسا آپ چاہیں اس کو تلیں ہلکے گی میں سادتگی میں تلیں پراتھے کی طرح بلکل ہم اسے تیار کر لیں گے دبا دبا کے میں تلتی ہوں پراتھے تاکہ اندر سے کچھ نہ رہ جائے یہ دیکھیں سرخ بلکل ہو گیا یہ یہ ڈھکڈک کی آواز ہے آرہی ہمارے پیچھوارے گھر میں ہو رہا ہے کام جو ہمارا دماغ پھار رہا ہے تو بس یہ اس طرح کر کے میں سارے ون بائی ون پیڑے اپنے تیار کر لوں گا پراتھے اپنے تیار کر لوں گا یہاں میں پیچھنے لگی ہوں لہسن کی چٹنی اس میں میں نے لیا ہے ایک منٹ سل پہ پیچھتی ہوں میں یہ بہت مزے کی بنتی ہے بہت چٹ پٹی ہوتی ہے مزے دار بلکل اس میں صرف کٹی میرچ لہسن نمک اور زیرہ ان چار چیزوں کی یہ چٹنی ہے میں نے لہسن کی چٹنی میں نے لہسن کی چٹنی سل پہ پی سیوی تو یہ رائتہ بنایا ہے رائتے کے ساتھ لہسن کی چٹنی کے ساتھ پراتھے بہت مزے دار ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ